قومی ریسلنگ ٹیم بھارت میں ہونے والی انیس میں کومن ویلت گیمز میں ریسلنگ کے میدان میں فتح یاب ہو کر لاہور ائرپورٹ پہنچی تو ریسلنگ میں گولڈ میڈل حاصل کرنے والے عزر حسین اور محمد انام کے شاندار استقبال کے لیے ملک بھر سے آئے ہزاروں مدہوں نے انہیں کندھوں پر اٹھا لیا اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اس موقع پر کومن ویلت گیم میں گولڈ میڈل حاصل کرنے والے عزر حسین اور محمد انام نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں کومن ویلت گیمز میں جیتنے پر دلی مسرط حاصل ہوئی ہے کومن ویلت گیمز میں ایک گولڈ میڈل اور ایک سلور میڈل حاصل کرنے والے محمد عزر کا کہنا ہے کہ ان کی کامیابی کے پیچھے ان کی اور ان کے کوچ کی انتھق محنت شامل ہے محمد انام کا کہنا تھا کہ ملک میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں اگر ہمیں ملیں گے تو انشاءاللہ اور جو گئے ان کے پلئیر ہیں وہوں میں اونڈ پر بھی انترنت میکنٹ ہو گئی اور وہ بھی انسیات آگئی مجھے اگر آپ کو ہمیں پاکستان کے حق ایک بھی جانتے ہیں آپ ایم پیجے کے سٹوڈنٹ ہیں آپ کے لیے کیا سکولرشیم کا علامہ رہتی ہے اور کے آپ جاتے ہیں میں تو بیٹا ہوں کہ فائل اور سپاکشیپ اور اس کے علامہ اور بھی سہولیات دی جائے کومی ریسلنگ ٹیم کے کوچ محمد انور کا کہنا تھا کہ انہوں نے کھلاڑیوں کی بہترین پرپارمنس کے لیے دن رات محنت کی ہے اور جس انداز سے کھلاڑیوں نے کومن ویلٹ گیمز میں اپنی کارکردگی کے جوہر دکھائے وہ اس سے مطمئن ہے کومن ویلٹ گیمز میں پاکستانی ریسلرز کی شاندار کامیابی نے ثابت کر دیا ہے کہ ملک میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں اگر حکومت کھلاڑیوں کو بینل اقوامی میار کی سہولتیں فراہم کرے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کھلاڑی پوری دنیا میں پاکستان کا نام فخر سے بلند کر سکتے ہیں کیمرمن زاہد ملک کے ساتھ آرسن بٹ سیٹی فارٹی ٹو